بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ وسلم محمد وعالی محمد اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان خال جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ڈالپیڈی اسلام آباد میں ایک خبر صبح سے گردش کر رہی ہے کہ ملک میں باجوا پلین ناکام ہو گیا ہے اور مسلم لیگ نون گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور اس پلین کی کچھ تفصیلات بھی شیئر کی جا رہی ہیں اور مسلم لیگ کیوں کھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی ہے اس کے حالے سے بھی کچھ اطلاعات شیئر کی جا رہی ہیں جو آپ سے ہم شیئر کریں گے آج دوسرا معاملہ پنجاب میں پنجاب اسمبلی کو بچانے کے لیے زرداری صاحب شباہ شریف صاحب اور چودری شجاہ صاحب وہ سرگرم رہے ملاقاتیں ہوئی ایک دوسرے کو پیغام رسانی کی گئی لندن سے بھی رابطے کیے گئے اور اسلام آباد میں حساب دار صاحب نے ایک بار پھر پریزیڈ عارف علوی سے ملاقات کی اور پی ڈی ایم کی حکومت کا جو موقف ہے اجتماعی طور کی اوپر وہ صدر عارف علوی تک پہنچایا اور عارف علوی صاحب جو ہے کہ وہ اس حسنے میں عمران خان سے گفتگو کر رہے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے اور تیسرا بڑا اہم معاملہ جس مقدمے یا جس معاملے میں عمران خان کو نا اہلی کے لیے پوری بنیاد بنائی گئی توشہ خانہ کیس اب لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان کے تمام حکمرانوں کو جو تائف حاصل ہوئے ہیں اور توشہ خانہ کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر لی ہیں وفاقی حکومت جو ہے وہ انکار کر رہی ہے یہ تفصیلات فرام کرنے سے کہا جا رہا ہے جی کہ یہ کلاسی فائٹ یا خفیہ یا سیکرٹ جو ہے دستاویزات اور تفصیلات ہوتی ہیں تو اس لیے یہ پیش نہیں کی جاتی لیکن لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج آسم حفیظ نے اس موقف کو مصرد کیا اور وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے کہ سولہ جنوری تک پاکستان کے تمام حکمرانوں کو قیام پاکستان سے لے کے اب تک پاکستان کی حکمرانوں نے جتنے بھی تائف حاصل کیے ان کی تفصیلات اور پھر وہ تائف فرام کیے گے کتنے میں فرام کیے گے اور کتنے ابھی بھی وفاقی حکومت کے پاس ہیں یہ تمام ریٹیلوں نے مانگی ہیں اور معزز عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جب توفہ کسی کو دے دیا جائے کوئی توفہ خرید لے توشہ خانہ سے اس کی ملکیت ہو جائے تو پھر وہ ٹیکس ریٹرنز کے اندر اس کو ظاہر کرنا لازمی ہوتا ہے اور جو چیز ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر ہو جائے پھر وہ سیکرٹ یا کلاسیفائیڈ نہیں ہوتی عدالت نے یہ کھا کہ یہ تفصیلات عدالت کو فرام کی جائیں عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے خفیہ ہے یا اس کو پبلک کرنا یعنی کرنا یہ فیصلہ عدالت کرے گی یہ حکومت نہیں کر سکتی تو اس لیے اب بہت سے جو ایسے فنکار تھے جو توشہ خانہ بھی نہیں اس سے پہلے زرداری نوازشیف کے بارے میں بہت سے داستانیں بنائی گئی تھیں لیکن یہ تفصیلات آنے سے جو ہے کہ نہ صرف ہمارے سیاسی حکمران بلکہ بہت سے ہمارے جو اسکری حکمران تھے ان کی بھی بہت سے چیزیں سامنے آئیں گے تو اس لیے شاید اس کو دبانے ہی کوشش کر رہی ہے تو لیٹسی دیکھتے ہیں کہ سولہ جنوری تک حکومت کیا موقع اختیار کرتی ہے اور کیا تفصیلات پیش کی جاتی ہیں دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ پنجاب حکومت میں اسمبلی کی تحلیل کا ہے اس وقت جو دو باتیں ہم نے آپ کو سٹارٹ میں کہیں ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں عزرداری صاحب جو ہے کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں چوجہ صاحب سے شباز شریف صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں شباز شریف صاحب عزرداری صاحب جو ہے کہ لندن میں ٹیلی فونیک رابطے کر رہے ہیں پیغام ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے اس اسمبلی کو بچائے جائے کیونکہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا مطلب ہے کہ نصف سے زیادہ ملک میں دوبارہ الیکشن اور اگر پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھے ملک میں ہو رہا ہے تو پھر پورے ملک میں الیکشن کروانا پڑے گا خیبر پختنخواہ اسمبلی کی اوپر اتنا فوکس نہیں ہے پی ڈی ایم کا پنجاب کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی سمبلی عمران خان تک پہنچ چکی ہے پرویز الائی صاحب نے اس پہ سائن کر دی ہے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زرداری صاحب اور چودی شجاہ صاحب کے ذریعے پرویز الائی کو کنونس کیا جائے جو یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ نون لیگ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے تو بنائے طور پر یہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ پرویز الائی صاحب کو وزارت اعلیٰ دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے ان کا صرف ایک ہی خدشہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں پی پس پارٹی اور پی ایم ایلین نے پنجاب میں کافلی کو وزارت اعلیٰ کی پیشش کر دی تھی دعای خیر ہو گئی تھی لیکن این وقت پہ پرویز الائی چھوے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ مل کے تھے ابھی بھی ان کی یہی تحفظات ہیں کہ پرویز الائی سے یہ گارنٹی کون لے گا کہ اگر ان کو وزارت اعلیٰ کے لئے یہ جماعتیں ووٹ دیتی ہیں تو وہ عمران خان سے الگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب اس وقت جو کافلی کے ذرائع ان کا یہ خیال ہے کہ جو سجاہ صاحب جو ہے کہ پرویز الائی کی گارنٹی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن مونہ سلائی کے حوالے سے ابھی دا کوئی ذمہ دار شخص جو ہے کہ وہ گارنٹی لینے کے لئے تیار نہیں ہے پہلے بھی مونہ سلائی نے پرویز الائی کو انسسٹ کر کے دعاو ڈال کے عمران خان کے ساتھ رہنے کا مشبور کیا تھا ابھی باجوا صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے اور پھر یہ باجوا پلین کیا ہے اس کی اوپر بھی ہم اس کے ساتھ بات کریں گے لیکن ابھی یہ معاملہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کہ شاید یہاں پر جو اپوزشن جماتے ہیں پجاب میں وہ پیش نہ کریں گے اس لیے کہ ان کا نمبر پورا کرنا ہے اور نمبر پورا ہوگا نئی سپیکر جو ہے کہ وہ پوری طور کی اوپر اس کی اوپر رائش ماری کروا دیں گے پھر گورنٹ جو ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ اگر لینے کے لئے کہتے ہیں تو پرویز الائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا اگر وہ ووٹ نہیں لے پاتے اور اگر پی ٹی آئی کے کچھ شرکان کی اوپر کام کیا جائر ہو غیر حضر اور نمبر پورا نہ ہو تو پرویز الائی صاحب کی بزار کے علاہ ختم ہو جاتی ہے پھر نئے وزیراعلا کا انتخاب ہوگا اور اس میں پھر وہی پرانی چیزیں ہوں گی اور کیا پی ٹی آئی کے ممبرز غیر حضر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس وقت جو پبلک پپولیرٹی اور پسپشن بنا ہوئے پی ٹی آئی کے بارے میں اس کو بھی دیکھ کر لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوگا تو اس لیے ابھی پہلا آپشن رکھا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پہلا آپشن یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب کو پیش کش کی جائے کہ وہ وزارت اللہ پر براجمان رہیں اسمبلی تعلیل مت کریں پی پس پارٹی اور پی ایم ایل این ان کو ووٹ دے گی ان کا نمبر پورا ہوگا وہ برقرار ہیں سمری اگر عمران خان صاحب کہ ذریعے جو ہے گورنر ہاؤس کو بھیجی جاتی ہے تو اس کو اللیگل سمری قرار دے دیا جائے گا کہ یہ تو وزیرالہ سیکیٹریٹ سے نہیں آئی یہ کسی تھرڈ پارٹی کی جانب سے آئی ہے اور اس کے اگر تصدیق گورنر ہاؤس وزیرالہ سیکیٹریٹ سے کرنا چاہے گا تو وزیرالہ سیکیٹریٹ اس کو انکار کر دے اور اس کو چالی سمری قرار دے دے یا کوئی بھی اس کے اوپر مقب احتیار کر لے تو اس طرح سے وزیرالہ برقرار رہیں گے پی ٹی آئی کے اگر ایم پی ایز پھر ستیفہ دیتے ہیں یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو نیشنل اسمبلی میں جس طرح سے ستیفہوں کو لے کیا گیا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی چلایا جائے لیکن یہاں پر سپیکر پی ٹی آئی کے ہیں ستیفے جو ہیں کہ وہ قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کے حوالے سے یہ پالیسی بنائے گی کہ اس کو روکنے کے لئے سپیکر کے خلاف بھی اعتماد لائی جائے تو یہ ایک سچویشن ہے اس میں اب دیکھتے ہیں کہ پرویز الائی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس فیصلے پر اسمبلیان تعلیل پر قائم رہتے ہیں یا وہ پیش کش قبول کر کے وزارت اللہ کا منصب سنبھالتے ہیں لیکن ابھی دکھ جو آخری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ پرویز الائی صاحب اپنے موقع پر قائم ہے باجوا پلان جو ہے بسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے جنب آجوا جو ہیں انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے علاق کرنا بزدار کو اقتدار سے علاق کرنا شباز شریف فیکٹر کو مرکز میں ان کرنا اور پنجاب میں ان کرنا تاکہ بنون لیک کے اندر پھوٹ ڈالی جائے اور نواز شریف اور مریم فیکٹر کو آؤٹ کیا جائے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے شباز شریف کو کنٹرول کرنا آسان ہے یہ کرنا اور بزدار کو آؤٹ کر کے وہ علی مخان کو لانا چاہتے تھے لیکن وہ کامیابی نہ ہو سکے تو پھر حمزہ کو لے کر آئے لیکن پھر وہ سپریم کورٹ درمیان میں آگئی اور پھر وہ جو فیصلہ ہوا تاریخی کہ جو لوگ اپنا بیٹرے کریں کہ پارٹیز اس کا بوٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے بہت بڑا ڈنٹ لگا پنجاب میں اور پھر پرویزلائی صاحب وہاں پہ اقتدار میں آگئے تو پھر پرویزلائی بھی باجوا صاحب کے ہاتھوں میں تھے دنوں نے کھا کہ کوئی بات نہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو اب باجوا صاحب کا پلان یہ ہے کہ پرویزلائی صاحب کا جو پریس کانفر جو انٹرویو بھی سامنے آیا کہ وہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے کہ وہ درادیں ڈال کر پی ٹی آئی کو بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور کاف لیگ پرویزلائی کو جو ہے کوئی ان سے الگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی پرویزلائی صاحب نے کہا جئے کہ باجوا کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوں گے اور سیٹ ریجسمنٹ کے حوالے سے کمیٹی ہوگی تو پی ٹی آئی نے وہ کمیٹی بنا دیتی ان رکنی جس میں مفتوم شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اور فواد چودری ہیں اس کا اجلاس بھی پلا لیا گیا ہے کہ کاف لیگ کے ساتھ اگلے اریکشن میں کس طرح سے سیٹ ریجسمنٹ کی جائے گی اور بیان بازی کے حوالے سے بھی جو عام لیڈر ہیں ان کو انڈیریکٹ لیز رکھا ایک ہاتھ ہلکا رکھیں عمران خان صاحب کا موقع یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا موقع ہے جو اس صاحب کا اپنا موقع ہے ہم ان کے موقع کا اعترام کرتے ہیں وہ ہمارے موقع کا اعترام کریں تو اس سلسلے میں اس کو چند دن تھنڈا رکھا جائے گا سیٹ ایڈیسمنٹ کی اوپر پاتچیت جاری رکھی جائے گی اگلے تین چار دن کے اندر تاگر چمہ تک یہ باتچیت اور کچھ انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو جائے اور اسمبلیاں تیلیل ہو جائے تو اس طرح سے ابھی تک تو اس کوششوں میں کافی آدھ تک شئے کہ وہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے تو لیٹسی ابھی صرف ایک معاملہ ہوگا کہ کیا پرویز علیہ صاحب پی ڈی ایم کی وزارتیالہ کی پیشکش قبول کرتے ہیں یا عمران خان کے ساتھ اگلے الیکشن میں سیڈ اڈیجسمنٹ کا فارمولا قبول کر کے اسمبلیاں تعلیل کرتے ہیں جو جو ڈیولپنٹ ہوں گی آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے فیرال خالج میل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ